آپ کے سامنے یہ مائک رکھا ہے کسی نے بنایا ہے کمپنی ہوگی اس کی شکل ایسی کیوں ہے آپ اعتراض نہیں کر سکتے جس نے بنایا ہے وہ کہہ گا میری مرضی بہت اچھے میری مرضی کیا اس کا فنکشن ہوگا آپ تینی کر سکتے جس نے بنایا ہے اس نے اس کو فکس کر دیا ہے آپ کو ہدایت نامہ دے دیا ہے یہ بٹن کھولیں گے تو آن ہوگا آف ہوگا یہ یہاں سے آپ اس کی بیٹری چارج کریں گے جو بھی کچھ ہے کسی بھی مشین کو لے لیں پروڈکشن ہوتی ہے منفیکچر جو ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے بنانے والا کہ اس کا استعمال یہ ہے میں نے اس لیے بنائی ہے اس سے یہ فائدے آپ کو ہو سکتے ہیں اب اس کے خیلاف جائیں اگینس جائیں پائدہ ملے گا بلکل نہیں ملے گا وہ چیز ضائع ہو جائے گا جب ہم اتنی بات اپنی اقل سے مانتے ہیں کہ ہمیں رب نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کیا خفرت انداز ہے تو اس رب نے جس مقصد کے لیے بنایا کیا شکل دی کیا شیپ دی اور پھر اس کے لیے پوری لہنمائی کر دی ہدایت نامہ دے دیا میں اس کے خلاف کر کے اس سے فائدہ تو نہیں اٹھا سکتا مقصان ہی ہوگا بلکل غلط استعمال کروں گا چیز ضائع یہی ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رب نے بنایا ہے جی اے انسان تو نے نہیں بنایا آج جو لوگ عورت کا تعارف کرانے میں اپنے آپ کو پیش پیش رکھتے ہیں مجھے بتائیں انہوں نے عورت کو بنایا مشین کا استعمال منفیکچر کی رہے کے مطابق ہو مخلوق کا استعمال آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہیں کیسے ہو سکتا ہے بلکہ چھوڑا سے ایک لیٹریچر بھی ملتا ہے علامہ صاحب ہر بحشے کے ساتھ اس کو مینوول کہتے ہیں ہاو ٹو یوز کیسے استعمال کرنا ہے اچھا کوئی ٹپیکل پیچیدہ مشین ہو تو ماہر آکے پہلے بتاتا ہے بلکہ صحیح ہے بلکہ صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں قرآن دو طرح ملا ہے لفظوں کی شکل میں بھی عمل کی شکل میں بھی لفظ دیکھنے تیس پارے دیکھنے عمل دیکھنے سیرتِ مصطبہ کیا کہنے اللہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر جب ہمیں دین دے دیا ہمارا دین اسلام ہے تو ہمیں دین مل گیا اس دین میں کونسی بات ہے جس کی رہنمائی نہیں ہے کونسی بات ہے مجھے پینے تک کے عداب بتائے جا رہے ہیں نہیں دیوار میں درخت میں سراخ ہے مجھے اس کے لیے بتائے جا رہا ہے کہ انگلی نہ ڈالنا اندر کوئی کیڑا تمہیں کاٹنا لے رات کو سونا ہے چراغ بوجا کے سونا کہیں آگ نہ لگ جائے کونسی بات ہے جو مجھے نہیں بتائی جا رہی تو انسان اچھا دوسری بات یہ کہ عورت انسان ہونے میں برابر ہے انسان ہونے برابر ہے جس طرح مرد ہے انسان ہے اسی طرح عورت انسان ہے دونوں آدم کی اولاد ہیں ٹھیک ہے بے کل ٹھیک اللہ نے عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے حضرت آدم پہلے ہم تو لیڈیز فرسٹ کہتے ہیں نا جی 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 آدم پہلے ہیں ان کے لیے حضرت ہوا آئی ہیں کیا کہنے کیا کہنے اس مرد کو عورت کا محافظ نگران پروٹیکٹر اس کو سہولتیں اور چیزیں فراہم کرنے والا بنایا ہے یہ عورت مرد کو یہ چیزیں نہیں دی ہیں پھر بھی عورت کہتی ہے میرے حقوق نہیں ہیں تُو نے سمجھا کہا ہے اپنے آپ کو باب بھائی بھی شوہر بھی بیٹا بھی سب کے سب تیرے لیے حفاظت بھی کر رہے ہیں تجھے چیزیں فراہم کر رہے ہیں تُو نے ان کو نہیں کرنی وہ تجھے کر رہے ہیں شوہر ہو جائے تو کھلانا اس کے ذمہ پیلانا اس کے ذمہ پہنانا لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز مجھ سے نہ پوچھے آپ اس تاہر سے نہ پوچھے مفتی صاحب سے نہ پوچھے لغت کھولے عورت کے معنی چھپانے کی چیز زیور ہے اور اس کے اندر اللہ نے حسن رکھا ہے کشش رکھی ہے اس پر شکر کرنے کی بجائے شکوا کرے